موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سب سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں دوستو آج کی قسط میں ہم سلطان محمود غزنوی کے بار میں حملے پر بات کریں گے سلطان محمود غزنوی کا بار میں حملہ جس میں سومنات کا مندر فتح کرتا ہے بہت دلچسپ سٹوری ہے جو ہم دو سو سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں بریسغیر کی مشہور و معروف کہانی سومنات کے مندر کی فتح سلطان محمود غزنوی کافی عرصہ سے کٹھیا وارڈ کے ایک سہلی شہر سومنات کے مشہور و معروف مندر کی دولت اور تقدس کے بارے میں سنتا چلا آ رہا تھا وہاں پر ہندوستان کے سبی حصوں سے پجاری جمع ہوتے تھے ہندووں کا عقیدہ تھا کہ سومنا دیوتا جس کے نام پر یہ مندر مشہور تھا اس کو تمام ارواح پر مکمل اختیار حاصل ہے اس کے بارے میں اس عقیدے کا اظہار کیا جاتا تھا کہ وہ تمام روحوں کو بقاعدہ بناتا ہے اور روحوں کو سزا و جزا دینے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے مندر بہت عالی شان تھا اور تمام پجاری اس کی بڑی تعظیم و تقریم کرتے تھے بہرحال بت پرستی کے اس جیسے مراکلز کو تباہ کرنے کے لیے تہیہ کر کے سلطان محمود غزمی نے ستمبر 1024 میں غزمی سے ہندوستان کی طرف پیش کرمی کر دی اس کے ہمراہ ترکستان اور ہمسائیہ ممالک کے تیس ہزار جوان رضاکار تھے انہوں نے اس مندر کو تباہ کرنے کے لیے سلطان کی فوج میں بلا معافظہ شمولیت اختیار کر لی تھی ملتان کے سہرا کو عبور کرنے کے بعد وہ اجمیر پہنچا اس نے اس میں لوٹ مار مچا دی اور دیگر قلوں کو تسخیر کرتا اور بلا مضاحمت تیزی سے پیش قتمی کرتا ہوا سومنات پہنچ گیا مندر کے قلعہ کا راجبوتوں نے بڑی جوا مرتی سے دفعہ کیا اور مسلسل تین روز تک مسلمانوں کے حملوں کو عظیم نقصان کے ساتھ پسپا ہونا پڑا تین دن تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی اور راجبوت مسلمانوں کو پسپا کرتے رہے مسلمانوں کا کافی نقصان بھی ہوا آخر کار محمود غزنوی نے اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور زمین پر سہیتہ ریز ہو کر اللہ سے مدد کی درخواست کی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے فرکیشین جرنیل ابو الحسن کا ہاتھ تھام کر حوصلہ فضائی کی خاطر اپنی فوج میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے کچھ اس قدر گرم جوشی سے نرہ لگایا کہ وہ سب ایک طوفان کی صورت میں قلعہ پر ٹوٹ پڑے اور چھونی کے پانچ ہزار سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا باقی ماندہ فوج اپنی جان بچانے کے لیے کشتیوں پر سوار ہو گئی لیکن مسلمانوں نے ان کا تاقب کیا اور بیشمار کشتیوں کو ڈبو دیا اب محمود غزنوی مندر میں داخل ہوا اس کے بیٹے چند مراہ اور سردار اس کے ہمراہ تھے جیسے ہی وہ ایک عظیم شان ایوان میں داخل ہوا تو اس نے اپنے سامنے پتھر کا ایک نو فٹ بلند بت دیکھا سلطان نے مجسمے کے قریب پہنچ کر اپنے گرز کی ایک ہی کاری ضرب سے اس کا ناک اڑا دیا اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ بت کے دو ٹکڑے غزنی روانہ کر دیے جائیں ایک کو جامعہ مسجد کی تحلیز پر پھینک دیا جائے اور دوسرے کو اس کے محل کے صدر دروازے پر رکھ دیا جائے اس وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے بھی دو اور ٹکڑے روانہ کیے گئے برہمنوں نے سلطان کے سامنے پیش کاش رکھی کہ اگر وہ بتوں کو چھوڑ دے تو وہ اسے بہت بڑی مقدار میں سونا دیں گے حتیٰ کہ محمود غزنی کے درباریوں نے بھی اسے مشورہ دیا کہ ایک بت کی تباہی سے بت پرستی ختم نہیں ہو سکتی لیکن محمود غزنی نے یہ بات کہتے ہوئے اس خیال کی تضحیق اڑائی کہ اگر اس نے دولت کی خاطر اس بت کو چھوڑ دیا تو آنے والی نسلوں میں اس کا نام بت فروش کے طور پر لیا جائے گا جبکہ اس کا مقصد اس کی بجائے بت شکن کہلانا ہے بت کو اسی وقت پاش پاش کر دیا گیا تو اس کے اندر سے اس دولت سے کہیں زیادہ مالیت کے ہیرے جوہرات پرامد ہوئے جس کی پیش کاش رہبوں نے کی تھی سمنات میں مختصر قیام کے بعد سلطان کے کچھ میں گنداوہ اور شاندار شہر نہلوارا کو فتح کیا اور اس ملک کے راجہ کو گویرات کی سلطنت انائت کرنے کے بعد سندھ کے راستے غزنی کی طرف لوٹ گیا سمنات کی مہم اور گویرات کی مارکہ میں 28 سال صرف ہوئے محمود غزنوی کا 1026 میں سمنات کے مندر پر حملہ ہندو مسلم کا باحث نہیں بنا بلکہ در حقیقت پانچ مختلف تجزیوں سے حیران کن انکشافات سامنے آتے ہیں محمود غزنوی کے سمنات کے مندر پر حملے اور بتوں کو تباہ کرنا پچھلے دو سو سالوں میں ہندوستان کی تاریخ کا اہم واقعہ ہے کچھ مسننفین کے بقول یہ کئی ہزار سالوں سے ہندو مسلم چپکلش کا نتیجہ تھا اگرچہ واقعات کا بریقبینی سے تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط فہمی ہندو مسلم تعلقات کا صحیح طرح متعلق نہ کرنے کے نتیجہ میں پیدا ہوئی 1026 میں سلطان محمود غزنوی نے سمنات کے مندر پر حملہ کر کے بتوں کو تباہ کر دیا اس حوالے سے مختلف درائے سامنے آتے ہیں البتہ کچھ جگہ پر یہ اراء ایک دوسرے کے متضاد ہیں کوئی بھی واقعہ صدیوں کے فاصلے سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بدل جانا ایک یقینی عمر ہے ایک مورخ کے طور پر ہمیں صرف واقعہ کو دیکھنا چاہیے اور آج وہ کس طرح کا لگ رہا ہے اس کے لیے صدیوں کی تاریخ واقعات کو مد نظر رکھنا چاہیے میں آپ کے سامنے پانچ مختلف تجزیوں کے واقعات رکھنا چاہوں گا جنہوں نے محمود غزنوی کے سومنات کے مندر پر حملے کی تفصیلات بیان کی ہیں ان میں ترکی ایران تاریخ جینہ کی تعلیمات سومنات سے ملنے والی سن سکرت تعلیمات برطانوی خوص آف کامن میں ہونے والا بحث مباحثہ اور واقعے کے متعلق پایا جانے والا عام تاثر ان بیانات سے قبل ہی سومنات کا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا مہا بھارت میں اسے پرابھاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اگرچہ بعد میں کوئی نیا مندر نہیں بنایا گیا لیکن یہ عبادت کی جگہ تھی جس طرح برے سگیر کے مختلف حصوں میں یہ چیز عام تھی وہاں بودھمت جین شیوہ اور مسلمانوں کی عبادی تھی نامی اور دسویں صدی میں شیوہ مندر سومنات مندر کے نام سے مشہور تھا چانکیا اور سلنگ کی گیار میں اور تیر میں صدی میں کوئی رات میں حکومت کا رہے تھے کارٹیا وارڈ میں کم طاقتور حکمران تھے جو چانکیا کے متی فرما بردار تھے سراشتر زری لحاظ سے زرخے زمین تھی البتہ اس کی خوشحالی کا راز تجارت بھی تھا سومنات کے ساتھ موجود بندرگاہ گوئی رات کی تین بڑی بندرگاہوں میں سے ایک تھی ان دنوں مغربی بھارت تجارتی لحاظ سے بہت امیر تھا کیونکہ اس کی بندرگاہیں عرب اور ایران سے ملتی تھیں یہ تجارتی روابت کئی صدیوں پر محیط ہیں عرب کے سندھ پر حملے ان کی تجارتی روابت سے کم اہم رہے عرب تاجروں نے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ قیام کیا اور مقامی لوگوں سے شادیاں بھی کی کچھ عربوں نے مقامی لوگوں کی ملازمت بھی اختیار کی یہ عرب تاجر، حرمز اور غزنی میں مقیم تھے جو گیارمی صدی کے بعد بھی بہت خوشحال تھے تجارت کا دارمدار مغربی اشیاء سے گھوڑوں کی درآمد اور کچھ حد تک شراب، لوہا اور ٹیکسٹائل کی آمد پر مشتمل تھا البتہ سب سے بہترین تجارت گھوڑوں کی تھی ان سے حاصل ہونے والی آمدن کا معقول حصہ مندروں پر بھی خرج کیا جاتا تھا تجارت کے علاوہ سومنات کے لوگوں کی آمدن کا اہم دریعہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں پر ٹیکس آئید کرنا تھا یہ ملتان کی طرح آمدن کا مقامی دریعہ تھا تاریخی حوالوں سے یہ بھی پتا لگتا ہے کہ مقامی راجے آنے والے ظاہرین کے کافلوں پر حملہ کرتے تھے اور ان کی دولت لوٹ لیتے تھے اس کے علاوہ ساحل کے ساتھ کئی لوٹیرے گشت کرتے تھے جنہیں پیروج کہا جاتا تھا ان تمام باتوں کے باوجود جہاں تجارت پھلتی پھولتی رہی گجرات میں ہندو مہاراجے امیر ترین لوگ تھے اور وہ ہندو مندروں کے لیے بہت زیادہ امداد دیتے تھے محمود غزنوی کے دسو چھبی میں سومنات کے مندر پر حملے سے دو سو سال قبل وہاں پر ایک پتھر رکھا گیا تھا یہ بات تمام تاجروں کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا بحث تھی البیرونی کا کہنا ہے کہ ملتان کے ایک مہر ریادیات نے مختلف حساب کتاب کے بعد سومنات کے مندر پر حملے کے وقت کا تعین کیا ہے جو داس سو پچیس اسوی سے داس سو چھبیس اسوی بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ حملے کا مقامی درائے سے پتا چلتا ہے مشرقی اسلامی دنیا سے تلق رکھنے والے ایک مشہور شاعر فرق سستانی نے محمود غزنوی کے بت کو توڑنے کی کہانی کو نہائیت دلچسپ ارائے میں بیان کیا ہے کیونکہ وہ اس سفر میں محمود غزنوی کے ہمراہ تھے وہ لفظ سومنات کو سومنات لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن میں بیان کیے گئے کعبہ میں رکھے جانے والے تین بتوں لات ازہ اور منات کا حصہ تھا کہا جاتا ہے کہ آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ازہ اور لات کو توڑ دیا تھا لیکن منات کو لوگ گجرات لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے جہاں اس کی عبادت شروع ہو گئی تھی چونکہ منات کالے رنگ کا بت تھا اس لیے سومنات کے رہنے والے لوگوں نے وہاں موجود بت کو بھی سومنات کا نام دے دیا اس سوچ کو ترکی ایرانی مکتبہ فکر کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے لیکن دوسرے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں بہرحال اس کہانی کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے کیونکہ بت کو توڑنے کی خواہش نہ صرف محمود غزنوی کی اپنی تھی بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کی بھی تعمیل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اور بھی کئی مندروں پر دھاوہ بولا اور وہاں موجود بتوں کو توڑا لیکن سومنات کا مندر خصوصی اہمیت اور شکل کی وجہ سے خصوصی اہمیت اختیار کر گیا ان کا تعلق مسلمانوں کے سنی فرقے سے تھا اس لیے انہوں نے اسماعیلیوں پر حملہ کیا جس کے بعد گیارویں صدی میں محمود غزنوی نے ان پر حملہ کیا اور ان کی مسجد بند کر دی انہوں نے یہ کام اس لیے کیا کہ وہاں اسلام کو ایک نیا زاویہ دینے کی کوشش کی جارہی تھی کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے ملتان اور منصورہ پر حملہ کر کے پچاس ہزار کفار کے ساتھ ساتھ پچاس ہزار منکروں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا تھا سومنات کے مندر کا ایک اور پہلو یہ بھی تھا کہ وہ اس طرح بھارت کی سندھ اور گویرات کے راستے گھوڑوں کی تجارت کا ناتکہ بند کرنا چاہتا تھا اس سے وہاں عربوں کی اجارہ داری ہو جانی تھی ان دنوں افغانستان کے ساتھ مغربی بھارت کے گھوڑوں کی تجارت کا بہت زیادہ چرچہ تھا کیونکہ یہ ریاست غزنی کی دولت کا ایک اہم ذریعہ تھا جون جون وقت گزرتا گیا اس واقعے کے متعلق تضادات بڑھتے چلے گئے یہی وجہ ہے کہ یہ تصور بگڑتا چلا گیا اس حوالے سے یہ شک پایا جاتا ہے کہ وہ خاتون منات تھی یا مرد شیوہ اگرچہ زیادہ تر لوگ اسے منات سمجھتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ منات مسلمانوں کے جذبات کے قریب تر ہے مختلف کہانیاں ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کی ناک اڑا دی اور اس کے پیٹ میں سے سونے تراش لیے یہی وجہ ہے کہ ایک مشہور ترکی مورخ نے اس حملے کو سونے کی کان قرار دیا ایک روایت ہے کہ اس میں بیس آدمیوں کے برابر سونا موجود تھا ایک سونے کی چین نے دو سو افراد کو گھیرا ہوا تھا مندر کی تاریخ تین ہزار سال قرآنی بتائی جاتی ہے اس لیے کہ لوگوں کو سومنات کے اس قدر قیمتی مندر بن جانے پر زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے چودویں صدی میں جارانی اور اسلامی کی تصانیف اس واقعہ کی مزید تفصیلات پر بحث کرتی ہیں یہ دونوں شاعر تھے اور ان میں سے ایک سلطان دھیلی سے منسلک تھا جبکہ دوترا دھکن کے بادشاہ کے دربار سے تعلق رکھتے تھے دونوں نے محمود غزنوی کو مسلمانوں کے عظیم ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے دونوں شاعر محمود غزنوی کو مسلمانوں کا ہیرو بتاتے ہیں بارانی کہتے ہیں کہ ان کی تحریروں کا مقصد مسلمان حکمرانوں کو اسلام کے بنیادی حقوق اور فرائد سے اگاہ کرنا ہے ان کے مطابق مذہب اور بادشاہت جڑواں ہیں اس لیے حکمران کو چاہیے کہ وہ بادشاہت کے اسلامی قوانین سے اگاہی حاصل کرے کیونکہ اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نیب بنایا گیا ہے سلطان کو اسلام اور شریعہ کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسلامی اسقافت و اقدار کا تقدس کرنا چاہیے سلطان محمود غزنوی اس لحاظ سے ایک بہترین حکمران تھے کہ ان میں یہ دونوں خاصیات موجود تھیں اسامین ہندوستان مسلمان حکمرانوں پر ایک مشہور نظم گائی ہے جو فارسی بادشاہوں پر فردوسی کی جانب سے لکھی جانے والی نظم سے ملتی جلتی ہے اس کا کہنا ہے کہ بادشاہ عطیہ خداوندی ہے جو وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے جس کو اس نے اسلام سے پہلے فارسی کے بادشاہوں اور ہندوستان کے شہنشاہوں کو عطا کیا اور ہندوستان میں محمود غزنوی سے مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے یہ کام کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عبارت محمود غزنوی کے حصے میں آئی ان دونوں شائروں کی عراء تاریخی حوالوں سے اہم ہیں اور اس کے تاریخی حقائق کو جاننے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے محمود غزنوی کا کردار بھی تبدیل ہوا ہے شروع میں ایک حملہ آور سے وہ برہ سغیر میں مسلمانوں کی حکومت کے بانیوں میں شمار ہونے لگے اگرچہ دوسرا حصہ ضروری نہیں کہ درست بھی ہو در حقیقت اس کا مقصد بھارت میں سلطان کے کردار کو ایک لازوال عظمت دینا تھا اس سے قبل تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان حکمرانوں کے اندر شک کا پہلو موجود تھا مسلمان حکمران نہ صرف غیر مسلموں اور اقلیتوں پر حکومت کر رہے تھے بلکہ بہت بڑی تعداد میں نوزائدہ مسلمان بھی برہ سغیر کے طول و عرد میں پھیلے ہوئے تھے جو کئی ایسی سرگرمیوں میں مصروف تھے جن کا برائے راست اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا یہی وجہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کو دوہری محنت کرنا پڑی اور ہتے میں انقلاب لانے کے لیے بہت زیادہ جتوجہد کرنی پڑی کیا ہم اس سے یہ نتیجہ آخذ کر سکتے ہیں کہ محمود غزنوی کا سومنات کے مندر پر حملہ اور علاقے میں لوگوں کے خلاف سخت پولیسی اپنانا ایجنڈے کا حصہ بننا جس کے تحت وہ یہاں کے لوگوں کی سوچ اور اقدار کو تبدیل کرنا چاہتا تھا اس کے لیے ہم جینہ سے ملنے والی معلومات کا جائزہ لیتے ہیں گیارویں صدی میں مالوہ دھانہ پلادربار سے تعلق رکھنے والے ایک جینہ شاعر نے محمود غزنوی کے گویرات پر حملوں کی تفصیل بیان کی ہے جس میں سومنات کے مندر پر ہونے والا حملہ بھی شامل ہے تو کہتے ہیں کہ محمود غزنوی نے جینہ کے ماننے والوں کی تعلیمات کو رد نہیں کیا جن کے مطابق سامپ کو لوگ گروہ مانتے تھے اور ستاروں کے دریئے سورج کی روشنی کو مدھم کرتے تھے یہی وجہ ہے شیوہ کے مقابلے پر جینہ کی تعلیمات زیادہ مقبول ہو گئیں بارمی صدی کے شروع میں جینہ سے ملنے والی ایک اور دستویز سے پتا چلتا ہے کہ چالکیا بادشاہ راکشاہ ساس ویتیاس اور اسوراس کے ہاتھوں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ وہ مندروں کو تباہ کر رہے تھے رشی اور برہمنوں کے خلاف مہم چلانے میں مطروف تھے کچھ کے خیال میں اس میں ترک بھی شامل تھے لیکن زیادہ کردار مقامی راجاؤں کا تھا بادشاہ کے مطلق مشہور ہے کہ انہوں نے سومنات کے گر تواف کا سلسلہ شروع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ مندر بہت پرانا اور شکستہ ہو چکا ہے اس نے اس موقع پر کہا کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ مقامی راج آنے والے ظاہرین کو لورتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے سومنات کے مندر کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا اس بادشاہ نے کمبے میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی جو گویرات کے چانیاں اور مالوہ کے پرامراس کے درمیان جنگ کے نتیجے میں شہید ہو گئی تھی لیکن جمارہ بادشاہ نے جینہ کے ساتھ چانکیا کی جانب سے تمیر کیے جانے والے دوسرے پرانے مندروں کو مسمار کر دیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی مندر اقتدار کا منبع بننے لگے تو یہ حملوں کی زد میں آگئے قطع نظر اس بات کے کہ مذہبی معاملات میں ان کا کیا کردار رہا دوستو آج کے لئے اتنا ہی آپ سے جلد ملاقات ہوگی اگلی قسط میں شکریہ